موسیقی اے باد سبا آہستا چل یہاں سوئی ہوئی ہے انار کلی آنکھوں میں جلوے سلیم کے لیے کھوئی ہوئی ہے انار کلی ہے شہید عشق کا مقبرا ذرا چل دب سے یہاں ہوا تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو مجھے یاد ہے اس کا ماجرہ ابھی یاد ہے مجھے وہ گھڑی جب کسی کی اس سے نظر پڑی یہاں حسن تھا وہاں تاج تھا یہاں عشق تھا وہاں راج تھا یہ کہا سلیم نے پیار سے حس حس کے اپنی ہنار سے تو کہے تو تاروں کو توڑ لوں تو کہے تو تاج بھی چھوڑ دوں ذرا دیکھئے کیا ہوا چلی نہ رہا سلیم نہ وہ کلی یہ مزار نشان ہے پیار کی کسی درد بھرے اکرار کی کسی بھورے کے انتظار میں یہاں تو یہ ہے کلی یا نار کی احباد سبا آہستہ چلیم محبت کی ہر یادگار تاج محل نہیں ہوتی یہ مزار عشق کی آنکھ سے ٹپکا ہوا وہ آنسو ہے جسے زمانے کی گردشیں آج تک خاک میں نہ ملا سکیں کسی نے کہا ہے جہاں پر اب مزاریں ہو گئی ہیں وہاں پہلے بہاریں ہو گئی ہیں اس مزار میں سونے والی بھی کبھی بہاروں کی جان تھی اس نے سلیم سے محبت کی صرف سپاہی سمجھ کر یہ نہ جانتے ہوئے کہ سپاہی ہندوستان کا ولی اہد سلیم ہے یہ زندگی اسی کی ہے جو کسی کا ہو گیا پیار ہی میں کھو گیا یہ زندگی اسی کی ہے جو کسی کا ہو گیا پیار ہی میں کھو گیا یہ زندگی اسی کی ہے یہ بہار یہ سماں کہہ رہا ہے پیار سے کسی کی آرزوں میں اپنے دل کو بے قرار سے یہ بہار یہ سماں کہہ رہا ہے پیار سے کسی کی آرزوں میں اپنے دل کو بے قرار کر زندگی ہے زندگی ہے دے وفا زندگی ہے دے وفا نوٹ پیار کا مزا یہ زندگی اسی کی ہے جو کسی کا ہو گیا پیار ہی میں کھو گیا یہ زندگی اسی کی ہے دھڑک رہا ہے دل تو کیا دل کی دھرکنیں نہ دن دھڑک رہا ہے دل تو کیا دل کی دھرکنیں نہ دن پھر کہاں یہ پھر ستیں پھر کہاں یہ را دن آرہی ہے یہ صدا آرہی ہے یہ صدا آرہی ہے یہ صدا آرہی ہے یہ صدا محسیوں میں دوب جا یہ زندگی اسی کی ہے جو کسی کا ہو گیا پیار ہی میں کھو گیا آرہی ہے زندگی اسی کی ہے جزاک اللہ یہ آواز تھی یا کسی خور کی متحوش کرنے والے پار آو دیکھیں کون ہے وہ حسینہ جس کی آواز کا جادو اکبر کے پاؤں تھام سکتا ہے کون ہو جی تم کون ہو جی تم کون ہو جی تم کون ہو کیوں آئے ہو تم یہاں ہم آئے نہیں تمہاری آواز کی کشش ہمیں کھینٹ لائی ہم چاہیں گے کہ پھر ایک بار وہ ہی نغمہ سنا کیوں کیوں سنا دیں ایک بار وہ ہی نغمہ پھر سنا دیں خبردار لڑکی باجی ایک تو پرائی لڑکیوں سے گانے کو کہتا ہو اور اوپر سے اکر دکھاتا ہو شرمیات ہی تمہیں ہم ان کی طرف سے تم سے معافی چاہتے ہیں ہم تم سے معافی مانگتے ہیں اچھی معافی ہے یہ اپنے آپ کو ہم اور مجھے تم جیسے تم کوئی بادشاہ ہو اب اس کا جواب ہم تمہیں کیا دے سکتے ہیں تو پھر چلے جو یہاں سے اور اگر ہم جانے سے انکار کریں تو تو پھر مجھے تمہارے شکایت کرنی پڑی کس سے؟ اکبر بارچو انہیں سزا دو ایسا نہ کرنا اکبر کے انصاف سے تو ہم خود بھی دست ہیں عالم پناہ کیا خوالائے ہو؟ حکم کے مطابق شہدادہ سلیم کو جگہ جگہ تلاش کیا گیا ہے لیکن ان کمزور آنکھوں کو زیدار نصیب نہ ہو جہاں بھی ملیں ابھی کا حکم ان تک پہنچا رحم شہدشاں رحم اس سے گتاتی ہوئی عالم پناہ اس سے بے عدی ہوئی ہم تم سب خوش ہیں لیکن بہت خوش ہیں اب تو تمہیں گانے سے انکار نہیں اب میں کیسے گاؤں شہدشاں کیسے گاؤں؟ کیوں؟ میں نہیں گاتی میری محبت گاتی ہے میں نہیں ناشتی کسی کے لئے میرا دل ناشتا ہے اور یہ تب ہوتا ہے جب میرا محبوب میرے پاس ہو کتنی بلند ہے تمہاری محبت کتنی پاک کیا تمہارا محبوب بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا؟ اس سے بھی زیادہ نہیں ہاں جہاں پناہ ہاں اس کی محبت کمزور ہے خود غرض اس کی محبت پاک ہے لا زوال ہے جانتی ہو وہ یہاں سے کیوں چلا گیا؟ نہیں جہاں پناہ وہ ہم سے ڈر کر بھاگ گیا اگر وہ آپ کی ڈر سے بھاگ سکتا ہے تو میری محبت اسے واپس لا سکتی ہے بھاگنے والے کبھی لوڑ کر نہیں آتے محبت سے مت تکرائیے شینشاہ اس مقابلے میں آپ کی خار ہوگی محبت سے 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 م وفا کی ناج رہ جائے یہ آجا تیرے آنے سے محبت کی نظر نیکی نہ ہو جائے زمانے سے آ جانے وفا آ جانے وفا کہتے ہیں کسے پیار زمانے کو دکھا دے دنیا کی نظر عشق کے خدموں پہ جکا دے آ جانے وفا آ جانے وفا آ جائے میرا نازو اٹھانا ہی پڑے گا آ جائے میرا نازو اٹھانا ہی پڑے گا جب پیار کیا ہے تو نبھانا ہی پڑے گا آگل کے لئے جانے وفا بازے بھی لگا دے آ دن کے لئے جانے کے بازے بھی لگا دے دنیا کے نظر عشق کے خدموں پہ جکا دے آ جانے وفا آ جانے وفا آ پیار کے توفان میں لہرہ کے چلا آ پیار کے توفان میں لہرہ کے چلا ہر قید کو ہر رسم کو تھکرا کے چلا آشق ہے تو ہر تیزہ بحابت سے لٹا دے دنیا کے نظر عشق کے خدموں پہ جکا دے آ جانے وفا آ جانے وفا دیوانہ محبت کا کہیں در کے رکا ہے دربار میں شاہوں کے کہیں عشق جھکا ہے خود عشق کے دربار میں شاہوں کو دھکا دے آ جانے وفا شاہوں کو دھکا دے شاہوں کو دھکا دے آ جانے وفا 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 آجو کے ساتھ میں میں نے کہا تھا نا سینسا محبت سے مٹک رہی آ پھار گئے سینسا آ پھار گئے ہم وہ خوشی ہار ماننے کو تیار ہیں لیکن تمہارے محبوب کی موجودگی کا کوئی ثبوت یہ ہے وہ ہاتھ جو مجھے پیار کرتے ہیں اور یہ ہے وہ قدم جنہیں میں چکتی ہیں اب تو مانگے شاہوں اب تو مانگے شاہوں مانگے خوف سے کافتا ہوا اس قدر بہدر انسان صرف تمہارا محبوبی ہو سکتا ہے تو پھر جھک جائیے سینسا اس قدر بار میں جھک جائیے محبت کی کیسوئی اور آپ کی ہاتھ جھک گئے لڑکی اور سمجھو ہمارے ساتھ سارا ہندوستان تمہاری پاک محبت کی بلندی کے سامنے جھک گئے آج زندگی میں پہلی بار ہمیں اپنی کمری کا احساس ہوا ہے کہ حکومت سے بڑھ کر بھی کوئی طاقت ہے محبت کی طاقت آج ہم تمہیں ایک ایسا انعام دیں گے کہ جب تک دنیا قائم ہے جب تک خاندان مغلیہ کا نام زندہ ہے جب تک بابر ہمائیوں اکبر اور اکبر کے نورتوں کی یاد دلوں میں باقی ہے تمہارا نام بھی یادگار بن کر رہ جائے مانگو کیا مانگو مانگو کیا مانگو کیا مانگو کیا مانگو کیا رہتی دنیا تک تم اسی نام سے پکاری جاؤ گی اور لوگ ہماری قدردانی کی ذات دیں گے انارکلی زندہ بات انارکلی زندہ بات انارکلی زندہ بات نہ جاؤ سپیہ نہ جاؤ نہ جاؤ تم یہی چھے رنکرہ میں آپ سے آ جاؤں گا سچ دیر تو نہیں لگاؤ گی نہیں کہیں ایسا نہ ہو میں تمہاری راہ دیکھتی رہ جاؤں میری بات پر یقین نہیں ہے ہے سپیہ جاؤ خدا حافظ خدا حافظ لیکن لیکن سپیہ یہ شہال آتا لیتا ہے کہ تم سپائی ہو اور میں کھانا بدو ہے کہیں بچھر گئی تو ملنا مشکل ہو جائے گا نہیں نادرہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا خدا حافظ مجھے 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 جاوزی بی جاوز گلنر جامل مجھے 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 شیخو ابھی نہیں آیا معلوم دل دل بچے سخت جوٹ آئی ہے ماں معمولی زخم ہے جوٹ کھا کر ماں سے نہیں کہا کرتے ماں کا دل کمزور ہوتا ہے افسوس کہ آج تم ہمارے ساتھ نہیں تھے آج ہم نے ایک عجیب کرشمہ دیکھا ایک عجیب موجودہ تم یہاں کبھی انار کے بار میں گئے ہو جی جی جہاں پنا جہاں پنا راجہ مان سنگھ ہماری ایک ہی اولاد ترستے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمیں باپ کہہ سے بکا رہا ہے لیکن وہ کبھی بھولتا ہی نہیں کہ ہم شینک شاہ بھائیہ کسی قصور بچے کا ہے یا باپ کا سپا سلارے آزم کی خدمت میں تیغان ہو کہ فوجیں کچھ کے لیے تیار عالم پنا شاہی حکم کا انتظار ہے راجہ مان سنگھ ہم چاہتے ہیں کابل کی موہم پر شہزارہ سنین کو تمہارے ہمراہ بھیجیں عالم پناہ مہا بلی آج آپ نے میرے بچے کو اس قابل سمجھا کہ وہ سلطنت کا بوجھ آپ کے ساتھ مل کر اٹھائے آج میرا بچہ جوان ہو گیا آج ہمارا بچہ جوان ہو گیا رانی عالم پناہ مہم خطرناک ہے جانشاروں کے ہوتے ہوئے ولیہیت کو اس مہم پر بھیجنے کی جا ضرورت ہے مہم کیسے بھی کیوں نہ ہو سلطنت کے ہزاروں بیٹوں کو جنگ میں بھیج کر اپنی جوان اولاد کو آنکھوں کے سامنے رکھنا خود گرزی ہے ہم اپنے ساتھ ریایت نہیں کر سکتے ملکوں کو فتا کرنے سے پہلے بادشاہوں کو اپنے دل فتا کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے میرا لالگن بھونی میں جائے گا اپنی بہادری کے جہر دکھائے گا کیوں بیٹا جائے گا نا ماں جائے گا ضرور جائے گا دسلی Jamie دسلی 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 موسیقی 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 ہندوستان سے دور سرحد کے پاس اسمت سروشی کا یہ ہولناک منظر دیکھ کر اناکلی کے دل نے بے اختیار اپنے محبوب کو پکارا کہتے ہیں کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے شاید شاید یہ درد بھری پکار سلیم کے دل میں اتر جائے میں کچھ غلط ارض کر رہا تھا اب سنیے چہتی ہوئی بلبل کے رسیلے گی اور دیکھئے اس کا ہوش ربا نار میں کہتا ہوں جواب نہیں ساری دنیا میں اس کا جواب نہیں گاہ گاہ اگر دردانوں کو اپنا کماز دکھا نہیں جائے گی آجا 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 میری پتمت کے خریدہ رج تو آجا 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 میری پتمت کے خریدہ رج تو آجا 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 میری پتمت کے خریدہ رج تو آجا آجا میری پتمت سرگازہ آپ تو آجا 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 سپنے لگائے بھولی ہل شائع ہل لگے میں تیری ہاں چکتے ہیں دنیا ہے میں خبر سپنے لگائے بھولی ہل شائع ہل لگے میں تیری ہاں چکتے ہیں دنیا ہے میں خبر دنیا ہے میں خبر زالی بڑے پھولے ہیں میرے یہ طلبگا رب تو آجا 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 میرے کس بسک خریدا رب تو آجا موسیقی 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 گویا کہ میری دنیا سکنے کو ہے تیار اب تو آجا 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 تو آجا میری قسمت کے خریدہ رب تو آجا 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 تو آجا میری قسمت کے خریدہ رب تو آجا 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 بولیے صحبان بولیے قدردان ایک ہزار دو ہزار تین ہزار چار ہزار پاچ ہزار دو ہزار دس ہزار پندرہ ہزار پندرہ ہزار جنت کی شورتی کیمت صرف پندرہ ہزار سچ ہے ہیرے کی قدر بادشاہ جانتا ہے یہ جہری پندرہ ہزار ایک پندرہ ہزار دو پچاس ہزار پاندرہ ہزار سچ ہے ہزار ایک ہزار ایک لاکھ ایک لاکھ دس ہزار دو لاکھ دو لاکھ جنت کی شورتی کیمت صرف دو لاکھ ہزار دو لاکھ بیٹی بیٹی تم نے میری بیٹی کو دیکھا ہے نہیں کون ہے وہ میری بیٹی نادرہ جسے شہنشاہ نے انارکلی کا خطاب دیا تھا شہنشاہ نے شہنشاہ نے تمہاری بچی کو خطاب دیا تھا جماغ چل گیا ہے چلو بھئی چلو سوڈا چھا رہا ہے شرم آ رہی ہے یہ دھگتے ہوئے سرخکار یہ شرم سے جھوکی ہوئی آنکھ ہیں یہ حسن یہ جوانی جیو جیو نہیں نہیں چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو رحم کر رحم کرو مجھ پر کیوں میں نے تم پر کوئی ظلم کیا دیکھو جی میں نے تمہارے لئے بے حساب دونت خرج کی تمہیں بچانے کے لئے میں دس آجمیوں سے اکیلا لڑا ہوں اکیلا جان تک کی پرواہ نہیں کی میں نے میں تمہیں گناہگار نہیں کروں گا میں تم سے شادی کر لوں گا ٹھیک ہے منظور ہے نا ساکتا ہے کسیلا لے ساکتا ہے کہ اور اس زندگی میں صرف ایک ہی مرد کا لامن پکڑتی ہے اور خدا کے بعد اسی پر ایمان لاتی ہے ذہائی پانے کے لئے بہانہ خوب تراشا ہے ساکتا ہے کو بہانہ نہ سمجھو اگر تمہیں میرے محبت کا یقین نہیں تو اپنے ہاتھوں سے میرا کلہ گھوٹو اور دیکھو اور دیکھو میرے ہر ساتھ سے میرے محبوب کی آواز آئے گی حسینہ تمہارا ہر لفظ تمہارے حسن کی طرح خوبصورت ہے لیکن اثر سے خالی اگر تمہاری محبت سچی ہے تو تمہاری پکار میرے دل میں نشتر بن کر کیوں نہیں اتر سکتا فروتی کا محبت کرنے والے کا تو ہی دکھا بھانے رحم کر مجھ برنصیب پر رحم کر مجھے روشنی دکھا دے میرے مالک مجھے روشنی دکھا دل کی لگی ہی ہے کیا یہ کپھی دل لگا کے دے آنسو بہا کے دیکھ کپھی مسکرا کے دے پروانہ جل رہا ہے مگر جل رہا ہے کیوں پروانہ جل رہا ہے مگر جل رہا ہے کیوں یہ راز جاننا ہے تو خود کو جل رہا کے دے مجھے مت پوچھ میرے عشق میں کیا رکھا ہے مگر جل رہا ہے ایک شولہ ہے جو سینے میں چھپا رکھا ہے مت مت پوچھ میرے عشق میں کیا رکھا ہے مت مت پوچھ مگر جل رہا ہے مگر جل رہا ہے مگر جل رہا ہے مگر جل رہا ہے یہ مگر جل رہا ہے مگر جل رہا ہے ہے زمانہ جسے بیتا ہمیتانے کے لیے میں نے اس یاد کو سینے سے لگا رکھا ہے میں نے اس یاد کو سینے سے لگا رکھا ہے مجھ سے مت پوچھ میرے عشق میں کیا رکھا ہے مجھ سے مت پوچھ دیکھنے والے دیکھنے والے مجھے درد محبت کی قسم دیکھنے والے مجھے درد محبت کی قسم میں نے اس درد میں دنیا کو بنا رکھا ہے میں نے اس درد میں دنیا کو بنا رکھا ہے دیکھنے والے مجھے درد میں دنیا کو بنا رکھا ہے پس انار پس میری انار میری تمہارے سپیہ میری تمہارے پاس سپیہ موسیقی موسیقی اسے میری محبت کے خاطر ترہ ترہ کی ظلم سے ہے رحم کیجئے راضہ صاحب رحم کیجئے حکومت رحم سے نہیں قانون سے چلتی ہے قانون آپ کے مادش سے ہے لیکن شہنشاہ کا انصاف اسے آپ حال سکتے ہیں اور میرا فرض کیا ہے آپ کا فرض یہی تو تمہیں یہاں سے لے جائے جائے اور اگر میں جانے سے انکار کروں تو تمہیں گفتار کیا جائے گا اور اس لڑکی کو جس نے تمہیں حکم دولی پر آمادہ کیا ہے ختم کیا جائے گا تو آپ مجھے زندہ نہیں مردہ ہی گفتار کر سکتا شہدادے راضہ صاحب یہ بغاوت ہے یہ محبت کے پکار ہے مجھے لڑنے مرمجور نہ کرو اور آپ سے رہے ہیں راضہ مانسین بغاوت برداس نہیں کر سکتا ایم اپنے محمدبا کے جتایر برداس نہیں کر صفائی جاؤ گفتار کھن لے لے جاؤ جاؤ بے بہت بہت موسیقی 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 عالم پناہ صاحبی عالم کو ہوش میں لانا میری طاقت پر باہر ہے آپ کا مطلب ہے شیخو شیخو کبھی ہوش میں نہیں آگا دواوں کا وقت جا چکا اب مریض کو حضور کی دعاوں کی ضرورت ہے راجہ مان سہیں جہاں پناہ مان سہیں فوراں خیر خیرات کا بندبست کرو چاہی خزانہ یتیموں اور غریبوں کو لٹا دو قیدی اور موت کی سزا پانے والوں کو رہا کر دو اور کہو سب سے کہ شہزادہ سریم کی زندگی کے لئے دعائیں مانگیں کہو ہندووں سے مندیروں میں جائیں کہو مسلمانوں سے سجدے میں گر جائیں کہو لوگوں سے اپنے ولی حق کے لئے رب العزت سے بھیک مانگیں موسیقی 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 تمہاری آواز کی تاثیر شہزادے میں پھر سے زندگی کی قرن پھٹی تم شاید ہماری دعاوں کا جواب بن کر آئی سو آو ایس پرشتے رحمت ہمارے بیٹے کو زندگی دو دیر نہ کرو آو آو اناسکلی تمہاری آواز سن کر میرے بچے نے مدت کے بعد مجھے ماں کہا ہے شاید تمہارے توفیل میری گوٹ بھر جائے ہم منتظر ہیں ہماری زندگی کا مالک ہم سے ملا دو اناسکلی گاؤں گاؤں انارکلی دعا کرے وہ میری دل خدا سے دعا کرے جو بجلی چمکتی ہے ان کے محل پر وہ کر لے تکلی میرا گھر جنا کر دعا کر دعا کر وہ میری دل خدا سے دعا کر سلامت رہے تو میری جان جائے سلامت رہے تو میری جان جائے مرے اس بہانے سے دیمت لائے پروں گی میں کیا چند سو سے بچا کر دعا کر غمی دل خدا سے دعا کر دعا کر غمی دل خدا سے دعا کر میں کیا دوں تجھے میرا مطلب سپاہ ہے دعا کر غریبا کا ایک آسرہ خدا ہے غریبا کا ایک آسرہ خدا ہے مگر میری سجھ سے یہی اٹھ جا ہے نہ دل توڑ نہ دل کی دنیا بچا کر دعا کر غمی دل خدا سے دعا کر دعا کر غمی دل خدا سے دعا کر دعا کر دعا کر غمی دل خدا سے دعا کر دعا کر غمی دل خدا سے دعا کر خدا سے دعا کر شیخو میرے بچے دعا کر وہ کہا ہے انار کلی آلم پناہ سہزادہ تمہیں یاد کر رہا ہے کیا بات ہے اب بات مجھے اجازت دیتی روکو ادھر آو بچی سنید آرم سندہ بات شہزادہ سلیم زندہ بات پولی ہے انار کلی کیا دکھ ہے تمہیں تم تو محبت میں سر شاہ فونوں کی طرح کھلی رہتی تھی تب تب میرا امی بھو میرے پاس تھا اور اب اور اب اب وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا جاہاں پناہ بہت بلند وہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو ہم تمہیں شاہی انعامات سے مالا مال کر کے اس سے اونچا کر دیں نہیں جاہاں پناہ اب وہ مجھ سے بہت دور ہو گیا ہے ہم ہندوستان بھر میں منادی کروا کے اسے تمہارے پاس بلا دیں اس کے ملیے کی دنیے پر یہ دن چاہتے ہیں مگر مگر وہ اب کبھی نہیں لوٹے کا چاہ بنا خدا آپ کے شہدادے کی حیات سرحات کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے اعلان ہو چہزادے کا جشن سہت منع جائے گا گھبراؤ نہیں لڑکی میں راج آمان سنگھ ہوں راجہ صاحب حرم سرہ میں اس طرح آنا خلاف دفتور ہے لیکن میں مجبور ہو کر آیا ہوں پس بھائیے دلتر یہ ہے کہ بغیر کچھ کہے تم سب کو سمجھ جاؤ میں میں کچھ نہیں سمجھی سمجھی نہیں یا سمجھنا نہیں چاہتی پہلے نام بجھائیے راجہ صاحب جو کچھ کہنا ہے صاحب صاحب کہہ دیجئے میں تمہاری جررت کی دار دیتا ہوں لڑکی لیکن یہ جررت کہیں تمہاری بربادی کا سامان نہ بن جائے شاہنشاہ مان سکتے ہیں ساری دنیا مان سکتی ہے تو تم صرف ایک خانہ بدوش لڑکی ہو اور یوں ہی گھومتی پھرتی رائی دھانی میں آنکلی ہو لیکن میں نہیں مان سکتا مجھے تمہاری محبت کا راز معلوم ہے کیا معلوم ہے آپ کو کہ تم نے چھوٹی ہو کر ایک پہاڑ پر چہنے کی کوشش کی ایک ادنا خانہ بدوش ہو کر ایک شہزادے کو اپنے دام محبت میں گفتار کیا لو ہندوستان کی ملکہ بننے کے لیے محلوں کے عیش و حرام کے لیے لانے اس سے مجبور ہو کر دولت کے لیے یہ لو دولت اور چھلی جاؤ یہاں سے جاؤ اور اپنی ہر حوث پوری کرلو آپ کی دولت آپ کو مبارک دولت کی حوث آپ امیروں کو ہوتی ہے ہم غریبوں کو نہیں مجھے آپ کی دولت نہیں چاہیے محلوں کا عیش و آرام نہیں چاہیے صرف محبت چاہیے وہ کی آپ کے شہزادے کی نہیں صرف اس سپاہی کو اس کے بھیس میں آپ کے شہزادے نے مجھ سے محبت کی مجھے دھوکا دیا میرے ارمانوں سے کھینا میری زندگی پر بات کرتے اپنی ہر حوث پوری کی اور آج وہ شان سے محلوں میں بیٹھا ہے میں پوچھتی ہوں غریب کی امیر سے محبت جرم ہے تو امیر کا غریب کو دھوکا دے کر اپنی حوث پوری کر لینا جرم ہے یا نہیں کیا اس کی بھی کوئی سزا ہے آپ کی قانون میں خاموش کیوں ہو گئے راجہ صاحب انصاف پسند شہن شاک انصاف پسند وزی بولیے کیا اس ظلم کے لیے آپ اپنے شہزادے کو کوئی سزا دے سکتے ہیں میں شرمندہ ہوں لڑکی مگر پھر بھی تمہاری بھلائی کے لیے میں یہی کہوں گا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ نہیں تو نامعلوم گیا جائے گی تباہی اس سے بڑی تباہی کیا ہو سکتی ہے کہ میرے محبوب نے مجھے دھوکا دیا میرے محبوب نے مجھے دھوکا دیا موجہ راپت بھی تمہیںن آل رہت ہو جسن کے بعد کیوں ابھی کیوں نہیں ابھی کیوں نہیں ہر حکم کے باوجود چلی جا محبت کی دنزیریں ٹوٹ چکی اب کیا انتظار ہے نہیں اب کوئی انتظار نہیں تو اپنے آنکھ کو دھوکہ دے سکتی ہے مجھے نہیں مجھے تیری آنکھوں میں امید کی چھلک نظر آ رہی ہے جاید وہ آ جائے نہیں وہ کبھی نہیں آئے گا تیری اجری ہوئی دنیا کبھی آباد نہیں ہوگی وہ تجھے بھول چکا ہے وہ تجھے بھول چکا ہے نادرا نہیں اس نے مجھ سے محبت کی تھی محبت ایک شہزادہ کی اکھانا بگوش سے محبت کتنا بڑا مزاک 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 موسیقی موسیقی انارکلی اچانک تبیت خراب ہو جانے کی وجہ سے آنے سے معجور ہے آلی جا اسے اطلاع ہو ایسے مبارک موقع پر علالت بچہ وہ نہیں سمجھی جائے گی جشن شروع ہو موسیقی 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 خان صاحب موسیقی 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 ایسی چلی ہوای غم ایسا بدل گیا آسمان ایسی چلی ہوای غم ایسا بدل گیا آسمان موکے مجھ سے چل دے موکے مجھ سے چل دے میری خوشی کے کاروان ڈس رہے ہے غم کے ناغ جاگ 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 موسیقی 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 ان کا شکریہ تو ادا کر دیں نہیں مہا تم ہوا میں نہیں جاؤں گی پرویس انارکلی چاہ رہی ہے پرویس انارکلی چاہ رہی ہے میری جان نکل رہی ہے واقعی دل کی بڑکن بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے جاکنی کا عالم ہے صاحبِ عالم میں مزیبت میں ہوں اور تمہیں مزاق سکتا ہے مزاق کا تو موقع ہی ہے صاحبِ عالم کہتے ہیں جس کو عش علم ہے دماغ کا میرے محبت کا مزاق نہ اڑا ہو سکے تو کوئی ترکیب بتاؤ ترکیبیں تو بہت ہیں صاحبِ عالم لیکن اس کا ڈر ہے اسی پہ دوستی کا دم بھتے جان دینے سے تو نہیں ڈرتا صاحبِ عالم دیکھیں نا آپ جان لیں تو کم از کم ہم دردی سے تو لیں گے لیکن شہنشاہ تو بڑی بے دردی سے موت کا حکم صادر فرمائیں گے مرنا اور بے دردی سے اچھا نہیں سکتا ہے شہنشاہ ٹھیک ہے تم بھی شہنشاہ کے در سے مجبور ہو میں سے ان کے خوف سے پیپس انارکلی چا رہی چلی جائے اسے روکنے والا کون سلیم بدبخ سلیم ہندوستان کے نام راج شہداد ہے کاس انجھی ایک ادنا انسان کی طرح محبت کر سکتا ہے آپ کے آسوں پر میری جان نکا ہے لائیے کیا پیغام ہے تم حرم طرح میں کس طرح جاؤ گے پیغام پہنچے تو کیوں کرے پیغامبر مل گیا نام عبر آ گیا تاہبِ عالم اوہو کہاں ہے پیغامبر آپ چکھے دیجئے دیکھ محض طرح میں جاؤ گا اور تو سب سے زیادہ خود شورت حسین ناجبین نازک اندام حسینہ ہو اسے دیش کی چاند شرمائیں ستاریں آنکھیں جب کائیں اسے ذرا صاحبِ عالم کا جل صدیاء جی کیا دیوان جا بے جا جچے کسی کا ہاتھ لگ گئی تو منان رکھئے صاحبِ عالم آخر کس کا حرن ہے ماشوکوں کو تارنے میں اپنے مالک سے کب نہیں موسیقی 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 تم جسے موت کا حکم سنا کر جا رہی ہو وہ تم سے جیدے کا حق مانتا ہے محبت کا آخری اتیان جا رہی ہو جمیں وفا جلا کر آج رات کو میری رہ دی بن نمیلیتا بن چورو 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 chaکی آج جیدے ملینیتا ملینیتا جا پتہ لگا جا ایک شما جل رہی ہے تو وہ بھی اداس ہے گھوپت ایچی بھڑکن ہے جو تم جھائی لگے جاتی جو تم جھائی نہیں جاتی زبان پر دل کی بیچینی کبھی نہ آئی نہیں جاتی کبھی نہ آئی نہیں جاتی محبت ایسی دھر سنجھے موسیقی چھلے آ چوزہ ہیں نگاہوں کا چھلے آ چکانہ ہے نگاہوں کا تک آزا ہے نگاہوں کا کسی کی آرزو ایسے تو چھپ رائی نہیں جاتی تو چھپ رائی نہیں جاتی محبت ایسی دھڑکن ہے جو سمجھائی نہیں جاتی جو سمجھائی نہیں جاتی محبت ایسی دھڑکن ہے میرے دل نے بٹھائے ہیں سج میں آج راہوں میں میرے دل نے بٹھائے ہیں سج میں آج راہوں میں سج میں آج راہوں میں جو حالت آسکی ہے وہ بتلائی نہیں جاتی وہ بتلائی نہیں جاتی محبت ایسی دھڑکن ہے جو سمجھائی نہیں جاتی جو سمجھائی نہیں جاتی محبت ایسی دھڑکن ہے محبت ایسی دھڑکن ہے محبت ایسی دھڑکن ہے محبت ایسی دھڑکن ہے موسیقی موسیقی آپ نے جب جا میرے پیار سے میرے آرزوں سے کھیلا آپ کے اس کھیل کو شکریہ ایمیس سے یادو میری بات تو سنو مجھے مچ ہو شہزادے بس بہت ہو چکے تھے اب بہت کیا چاہتے ہو خدا اور اس کے پرشتے گواہ ہے انار کہ میں نے تم سے کھیل نہیں کھیلا تم نے مجھ سے محبت کی محبت کے پاک نفت کی توہین نہ کرو شہزادے اسے اپنے حوض کہو حوض آج تمہیں میری محبت یاد ہے اس وقت کہا تھی تمہاری محبت جب دو چار دن کے لئے میرے جسپات سے کھیل کر تم گھوم ہو جائے کرتے تھے میں تمہارے یاد میں دربدر کی چھوکے کھاتی کھری خوشیوں کے ظلم سے بازاروں میں گناموں کی طرح بکھی میں پوچھتے ہوں کہا تھی کہا تھی تمہاری محبت اس وقت انار جا شہزادے چلے جا محبت کا لفت تمہارے موز سے اچھا نہیں لگتا مگر تم نے محبت کرنے سکھا دیا ہے انار میں تم سے معافی کی بھیگ مانگ رہا ہوں موزاک جس پہ بڑا موزاک ولی اہد سلطنے پہ کنیز سے بھیگ مانگ رہا ہے تم کنیز نہیں میرے دل کے ملکہ ہو اور میں ولی اہد نہیں تمہارا غلام ہو انار اپنے غلام کو معاف کر دو حوض تم سے خوش آمد کروا رہی ہے محبت کو حوض نہ کہو میری آنکھوں میں دیکھو کیا میرا آنسوں میری محبت کے گوانے یہ دھوکہ بہت کھا چکی ہوں اتنی بدمانے کہ میرے آنسوں کو بھی دھوکہ کر رہی ہو ایک شہزادے کے آنسوں کا کیا اتبار میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں انار یہ سب جھوٹ ہے تمہیں کیسے یقین دلاؤں چلی جانا چاہتی ہوں یار سے اس دھوکے جھوٹ پر ایک کی دنیا سے دور بہت دور میری محبت حوض میرے آنسوں دھوکہ میرے ایرادے جھوٹ اچھا چاہتی ہو تو چلی جاؤ لیکن یاد اکھو میرا دل تمہاری تصویر بن چکا ہے میں تمہارے بغائے زندہ نہیں رہ سکنوں گا یہ تمہارا خیال ہے شہزادے خیال نہیں ہپنی گھت ہے میں جان دے کر اپنی محبت کا ثبوت دے سکتا ہوں جو گرچتے ہیں وہ برستے نہیں شہزادے تمہیں ثبوت چاہی انار تم ثبوت چاہتی ہو انار سپیہا ثبوت چاہتی ہو یہ ہم چاہ کر رہے سپیہا میں مر جاتا ہوں تمہیں میری محبت کا یہاں پہ نہ جاتا سپیہا میرے اچھے سپیہا اب تو نہیں جاؤگی یہاں سے اب تمہیں چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہو انار انار شبہ ہو رہی ہے اپنا چاہتا شہزادے پھر اوہ ہر روز ہر شام تم چاند کی پہلے کرنے کے ساتھ شما چلا کر میرا انتظار کرنا میں محبت کی منزل پر پہنچا کروں گا جو کچھ میں نے سنا ٹھیک تھا تم شاہی محل میں ٹھہرنے کا فیصلہ کر چکی ہو تمہیں شہدینے والا مجرم کون ہے مجرم ان کا جرم کیا ہے راجہ ساہب یہی کہ اس نے تم سے فریب کیا تمہیں ناممکن امیدوں کے سب باغ دکھائیں یہ سب جھوٹ ہے دھوکہ ہے اگر ان کی بات جھوٹ ہے تو اصلیت کیا ہے راجہ ساہب اصلیت یہ ہے کہ تمہیں ایک کنیز ہو اور ہندوستان کے ولیہت کی قسمت کبھی کسی قیمت پر ایک کنیز سے بابستہ نہیں کی جا سکتی یہ ہمارا دستور ہے تو مجرم وہ نہیں آپ ہیں راجہ ساہب خاموش کشتاک لڑکی حد اپکے دارے سے باہر نہ ہو مجرم آپ ہیں جو محبت کو دولت کے ترازوں میں تولتے ہیں خدا نے سب انسان برابر بنائے آپ جیسے انہیں اونچنی گریبی امیرکا ڈھونگ جا کر ان کے بیچ میں دیواریں کھڑی کر دی شاہی دستور خدای قانون کی طرح اٹل ہے اس معاملے میں میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا میری امیدیں آپ سے نہیں راجہ ساہب اس سے ہیں جو سونے کی دیواروں میں رہ کر بھی انسان ہے دل رکھتا ہے محبت کرتا ہے اور محبت کرنے پر مجبور کر سکتا ہے وہ بے وکوف ہے اندھا ہے سب کچھ جانتے ہو بھی انجام سے بے خبر ہے وہ محبت کے پردے میں تمہاری جان سے کھل رہا ہے میری زندگی ان کی ہے وہ شوق سے کھلیں آپ کو کیا سے جائے کچھ نہیں تم جان کی بازی لگا کر محل میں ٹھہرنے چاہتی ہو تو ٹھہرو لیکن یاد رکھو تمہاری ہر حصر پر کڑی نظر رکھی جائے گی تمہاری ہر خبر میرے کانوں تک پہنچے گی سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا جو قدم بھی اچھا پڑا وہی تمہارا آخری قدم ہوگا اگر اپنے میں پوک کے قدموں میں مجھے موت بھی ملے تو زندگی ہے زندگی ہے زندگی پیار کی دو چار دھڑی ہوتی ہے زندگی پیار کی دو چار دھڑی ہوتی ہے چاہے تھوڑی بھی ہوتی ہے زندگی پیار کی دو چار دھڑی ہوتی ہے آج یا تکت یا دولت وہ زمانے بھر کی کون سی چیز محبت سے بڑی ہوتی ہے کون سی چیز محبت سے بڑی ہوتی ہے زندگی پیار کی دو چار دھڑی ہوتی ہے چاہے تھوڑی بھی ہو یہ مدھ بڑی ہوتی ہے زندگی پیار کی دو چار دھڑی ہوتی ہے انارکلی رات کو چھوک کر کسی سے ملنے جاتی ہے دیکھا جائے گا زندگی پیار کی دو چار دھڑی ہوتی ہے پھاکے کون سی چیز محبت سے بڑی ہوتی ہے کون سی چیز محبت سے بڑی ہوتی ہے موسیقی دو محبت بھر دل ساتھ گھڑکتے ہو جہاں سب سے آچھی وہ محبت کی گھڑی ہوتی ہے سب سے آچھی وہ محبت کی گھڑی ہوتی ہے زندگی پیار کی دو چار گھڑی ہوتی ہے زندگی پیار کی دو چار گھڑی ہوتی ہے موسیقی 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 ہاں ہاں ہمت ہے تو زندگی انتقا ایسا انتقا جو گھڑنار کی محبت کی یادگار بن کر رہ جائے کیا کرو گی گھڑنار اس کا آج رات حسن کی راہ دیکھے گا لیکن حسن کو راہ دکھانے والی گھڑنار ہوگی کونسی راہ؟ موت کی راہ خرمسرا کی سرم جہاں شہزادے کا خونخا شیر ہے انارکلی کو اس کا علم نہیں وہ میرا خط پا کر شہزادے کو ملنے سرم میں آئے گی اور پھر وہ ہوگی اور خونخا شیر انارکلی کی خاک کو خون میں لتلی ہی نار موسیقی 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 بہت دیر ہو گئی فرویس انتظار میں وقت کی رفتار سکت ہوئی جاتی ہے سائی بیانو وہ آگئی وہ آگئی سائی بیانو اب تم جاؤ خلا کے حوالے تہرے دار رہیں گے تاکہ حضور کی عیش میں خلل نہ پڑے پہچانو ہم کون ہیں بتا جواب ہم وہ نہیں جب تم سمجھ رہی ہو تم بولتی کیوں نہیں ہاں چھیک تو ہے ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تو ہم ہی تو بات کرتے ہاں ہم بھی چکچا پیچھائیں یہ جاتے انار کام تم کام گلنار ہاں خوش نصیبہ نار نے بند نصیب گلنار دھوکے باگ مجھے علاق نہ کرو شہدادی مجھے علاق نہ کرو دھوکے میں ہی سہی لیکن یہ سکا مجھے بہت سیارا ہے اتنا حرام ہے کچھ نہ سکو تیری یہ جرک اگر میں نے کنیز ہو کا سن سے محبت کی تو وہ بھی دیکھیں آموش پہ شرم تو انار کلی کی پاک محبت کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں تو اس کے قدموں کے خواب تک نہیں چکتے اس کی کہ اس کی محبت کا آنی حد ہے اور میری ناکام شہدادی چھوٹا بھولا شہدادی شہدادی چھچا شہدادی شہدادی محبت کو ظلیل بات کرو شہدادی محبت کو اتنا ظلیل بات کرو جب عورت کی اندفتت میں محبت سمچاتی تو وہ نا جانے کیا کر بیٹھتی ہے کیا کر گزرتی ہے تو ہمیں دھمکی دے ہی نہیں نہیں شہدادی نہیں میں تو تم سب بھی ایک مانگتی ہو پیار کی ایک نظر محبت کا ایک لمح ایک لمحے کے لیے جیسا ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو مجھے دیکھو ایک لمحے بیٹھا رہے ہیں محبت دور ہو جا میرا سب موت تم نے گلنار کی محبت دیکھی اب گلنار کا انسکام بھی دیکھو محبت زندگی کے سارے ارمان سمیت کر تمہارے قدموں پہ آگری تھی تم نے اسے ٹھکرا دیا لیل کر دیا یہ ٹھوکر تم نے مجھ پر نہیں اپنی تقدیر پر ماری جا کر سکتی ہے تمہارا میں تمہارے راز کی جدییاں اڑا کر ساری سلطنت میں بچے کون سا راز ہے کیا ثبوت ہے تیرے پاس بہت بڑا ثبوت آسمانوں کا پرندے اڑے تھی تمہارے قبوتر اور میرے پاس تمہاری تحریر مجھے ملی تھی اور وہ تحریر قسمتیں پلٹ سکتی میری خوئی قزت وقت ملاتا اور تمہیں تمہیں میرا غلام تک بلا کرتی لیکن میں تمہاری غلامی تک قبول نہیں کرتی میں تم سے نفت کرتی ہوں سہزادے نفت نفت ہمیشہ انتقام مانگتی تم سے انتقام انارکلی سے انتقام اور تم جانتے ہو سہزادے تحریر کا شہنچہ تک پہنچنا کاری پھر انارکلی سرستار قید خانے میں جاری سہز اس پر ظلم ٹوٹیں گے موت کے حکم سادے ہوگی اور میں خوشی میں ہاتھ رہی ہوں اور تم روتے ہوئے میرے پاس آوگے میرے قدموں پر گروگے میں تمہارے قدموں پر گریتی اور کہو گے بلنار مجھ سے سب کچھ لے لے مگر انارکلی کی جان بچا لے اور میں تمہیں ٹھکرا دوں گی جیسے تم نے مجھے ٹھکرایا اور کہوں گی مجھے موت چاہتے ہیں صرف موت انارکلی کی موت اس میں مرے پاس دھینا ہے میری عزت میرا غطبہ میری محبت میری زندگی انارکلی کی موت ہی میری زندگی انارکلی کی موت اپنی حکومت ہے آگے مت بڑھو نہیں تمہیں چلہ دوں گی بہرے داری کٹھے ہو جائیں گے تم زلیل ہو جاؤں گے اسوا ہو جاؤں گے میں کہتے ہیں آگے مت بڑھو اس سے پہلے کہ تو اپنے ناپاک کی رادوں میں کامیاب میں تجھے ختم ہوتے دوں گا یہ موت جیسے گناہکار کے لیے آسان ہے میں تجھے اپنے شیر کے خاملے جا لوں گا جو اپنے موہ کے خون سے تری انتاکام کیا آپ کو ڈھنڈا کرے تری بوٹیاں ملافی تری حجیاتا پاکا تری اندھومونی شماؤں گا تری اندھوم گا جام جاؤں گا جیسے 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 اگر اس کی موت ہی میری زندگی ہے تو مجھے زندہ ہے نا مرود نہیں جتن چاکیزی ہو آنار ٹھیک کہہ رہی ہوں کاش تن سنو سکتے کہ میری محبت ہی میری زندگی ہے اور محبت پر موت کا کوئی اکتیار نہیں تمہاری جان کا دثمن میرے جیتے جیتے سننا نہیں ہے اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا ہے تو سمجھ لینا تم نے اپنے خاتوں سے آنارکلی کی محبت کا گرہ گھوٹ دیا چھوڑ دو گلنات تم سری میری ایک ایلت جائے ہو سکے تو اس نفرس کو پیار سے پدل دو مجھے معاف کر دو بہت میرے گناہ بخش دو ایسا نہ کر دو گلنات تم نہیں جانتے میں کتنی بشے مان ہوں کتنی شرمت نہ ہوں خدایا اگر میرے دن میں انارکلی کی محبت کی جگہ کچھ اور ہو تو میں دو گر کی آگ میں جنو مجھے کور میں بھی چین نہ ملے چلو ہنہ کہاں ہے وہ دہری میں قسم کھاتی ہوں میرے پاس نہیں اچھا نہیں ہے تو پھر بھاگ کیوں رہی ہو دیتی ہو یا میں اُس دھوڑ نکالوں دیتی ہو انار تم نہیں جانتی انار گلنار کتنی خطناک ہے کتنی زہریلی مقفت کرنی والا خدا نیگے بان ہوتا ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے انار وقت آگیا ہے کہ مہابلی کو ہماری محبت کے علم ہو جائے مہابلی کی سالگیرہ کا مبارک دن آنے والا ہے اس روز وہ دنیا کی فکروں کا آباد ہو کر زندگی کی خوشیوں میں دوچ جاتے ہیں حکومت سو جاتی ہے محبت جاگھتی ہے ایک میں تم مجھے ہوں گے نہیں شیش مہین کے چشم کے وقت محبت کی مطوالی انار کے لیے ناچے کی گائے کی اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا ہر ذرہ دیکھے گا گمگدائے گا تمام کرپار سارے نورتی یہاں تک کہ شاہنشاہ خود مستو کا جھوم اٹھیں گے ایسے میں ایسے میں میں تمہیں ان سے مانگوں گا اور پھر وہ کبھی انکار نہ کر سکتی نہیں کبھی نہیں شیش مہین ہمارے لیے نئی زندگی کا پیغام لائے گا شیش مہین تمہارے لیے زندگی نہیں موت کا پیغام لے کر آئے گا موسیقی آج تو غزب کر رہی ہو ذرا تیار تو ہونے نہ دو پھر دیکھنا یہ ناز یہ ادائیں یہ نخرے یہ بزلی کس پہ گرے گی اجازت ہو تو ان کا حسن میں تیار کر دوں تیار ہی دیکھا دیکھ لے کوئی کمی رہ گئی بکتا اس نشے سے کوئی بچ نہیں سکتا جا نشے کا اثر ہوتے ہی قدم لڑ کھڑائے گئے موسیقی 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 آج کہاں لائی ہے شیشا شیشا جہاں میرا ہی تمال آئی ہو موسیقی 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 محبت کی یہ رسوائی ہے محبت میں ایسے قدم ڈگو نگائے جمانا یہ تم تھا کہ ہم پی کے آئے پی کے آئے محبت میں ایسے محبت میں ایسے قدم ڈگو نگائے جمانا یہ تم تھا کہ ہم پی کے آئے پی کے آئے جسے کام ہو رات دن نہ سواؤں سے جسے کام ہو رات دن نہ سواؤں سے اسے حفم یہ ہے ہسے اور ہسائے اسے حفم یہ ہے ہسے اور ہسائے جمانا یہ تم تھا کہ ہم پی کے آئے پی کے آئے کسی کی محبت میں مجبور ہو گھر ہم ان تک تو پہنچے وہ ہم تک نہ آئے ہم ان تک تو پہنچے وہ ہم تک نہ آئے جمانا یہ تم تھا کہ ہم پی کے آئے پی کے آئے وہ جن کے لئے زندگانے لٹا دے وہ جن کے لئے زندگانے لٹا دے یہ بیٹھے ہوئے ہیں میرا دل چُرائے ہمانا یہ سم تھا کہ ہم ٹھیکے آئے چھپوگے کھاں تس نظر تو ملاؤ چھپوگے کھاں تس نظر تو ملاؤ نظر تو ملاؤ نظر تو ملاؤ تمہارے پلا سے میری جانے جائے تمہارے پلا سے میری جانے جائے جمانا یہ تم تھا کہ ہم پی کے آئے پی کے آئے محوقت میں ایسے قدم ڈگمز آئے تمہارا یہ تم تھا کہ ہم پی کے آئے پی کے آئے منارگلی چاہاں پلا اسے گرسال کر لو لے لیجی مجھ سے سب کچھ لے لیجی ہندوستان قطع محلوں کے آرام خزانوں کی دولت مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے صرف انارگلی دے دیجی اور میں سمجھوں گا آپ نے مجھے سب کچھ دے دیا اور تیرا بات یوں نہ مانے تو تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا وہ مجھے زندہ نہ پائیں گے کل میری بجھے انہیں میری لانس ملے گی پھر وہ شان سے اپنے ولیہت کا جنازہ نکالیں دل کی حسرتیں پوری کریں تم کہتی ہو ہم سلیم کو انارگلی دے دے ایک رکاسہ کو ہندوستان کی ملکہ بنا دے تم جانتی ہو ایک ملکہ کے فرائے وہ پاکستگی اور قربانی کی بیوی ہوتی ہے اپنی ریایہ کی ماں جیسے تم ہو مارا نہیں لیکن سر جک رکاسہ اگالہ تفریخ دل بیضانے کا ایک چھلونا آپ کا ارشاد سر آپوں پر لیکن جو مجھ پر بیٹ رہی اگر آپ کو اس کی خبر ہوتی کیا بات ہے ہمیں بتاؤ میں تمہیں چھوڑا کر لے جاؤں گا پھر یہ زندہ نہ ہوگا میں اس زندہ کے مجبور خواب محبت پھر پہلے کی طرح آزاد ہوگی محبت تم ہوں گے سب میں اور تم یہ سب تو تم ہمیشہ کہا کرتے ہو کہزادے ہونا میں مجبور ہو مجبور ہوں اس لیے کہ میں شہزارہ ہوں جلال الدین اکبر کا اکلاو کا بیٹا سلطنت مغلیہ کے اکلت چخمت راز ندرطان میری وحب ملکیہ اس لیے تمہیں تنجیروں میں چکر جیا جیا ہے نانان میں تمہارے قفن کھا کر کہتا ہوں میں خون کے ندیہ بہا دوں گا یہ حکومت مہرے گی یہ سلطنت مہرے گی مغلیہ خاندال نہیں رہے گا ناکبر ہے گا سلیم خوش میں آزادے یہ تم کیا کہہ رہے ہو محبت کرنے والے خون کی باتیں نہیں کیا کرتے ایسی باتیں نہ کرو انار تمہارے یہی باتیں میری ارادوں کو کمزور بناتی رہی ہے حکومت رہے نہ رہے سلطنت رہے نہ رہے سلیم بادشا بنے نہ بنے مگر ہم تم ساتھ کییں گے ساتھ مریں گے یہ میرا اکل فیصلہ ہے یہ بغاوت ہے نہیں یہ محبت کے پکار ہے عالم پناہ عالم پناہ تمہاری یہ جرک جان کی امان پاؤں جہاں پناہ عالم پناہ کے خلاف ولی ایسی سلطنت نے بغاوت کرتی وہ فوجے لے کر شاہی محل پر چڑھے چلے آ رہے ہیں سلیم نے بغاوت کرتی ہے مارتن سلنا مہارانی سلیم بچہ ہے اپنی عمر کے اور جوانوں سے مختلف نہیں ہم اسے جا کر منا رہے ہیں یہ تو نے کیا کیا شیخو اعلاج باپ کے سامنے اپنی ماں کا سر بلند کیا کرتی ہے بیٹے اور تو نے آج اس کا سر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھکا دیا شکست شکست تقبر عاظم کو شکست سلطنت مغلیہ کو شکست اور وہ بھی کس کے ایک عمرہ کنیز ایک کنیز کے خاتر وہ اپنے مابان سے لڑنا چاہتا مغلیہ سلطنت کو مٹا دینا چاہتا ہے وہ اپنی فوجے لے آئے ہمیں گرفتار کرے ہمیں مار ڈالے وہ ہمارا بچہ ہے ہم اس کے ماں بات ہے ہم ہستے ہستے اس کی خوشی پنی چھاور ہو جائیں گے یہ ایک راج پتری کہہ رہی ہے ایک شینی اور ہندوستان کی ملکہ ہاں اس لیے کہ میں ماں پہلے ہوں باتی سب کچھ بعد میں ماں بیٹے کے جیون کے لیے اپنا سب کچھ دے سکتی ہے مجھے سلطنت نہیں چاہیے یہ شان و شاکت نہیں چاہیے یہ اپنا بیٹا چاہیے صرف اپنا بیٹا تم نے خود بھی تو کہا تھا مارانی کہ بیٹے کے لیے مغل انصاف کا ترازو ڈگمگانے نہ پائے تو اب کیا تم یہ چاہی ہو کہ جب شاہن مغلیہ کی تاریخ لکھی جائے تو اکبر آزم کے نام پر یہ دبا ہے کہ بیٹے کے خات اس نالا میں مغلیہ سے نگو کر لیا ماں بلی یہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف شہن شاہر باپ نہیں آپ ذرا سوچئے تو ہم نے دیوی دیوتاہوں کے مندروں میں پیرو اور بزرگوں کے مزاروں پر اولاد کے لیے اس لیے منمت امانی تھی کہ ایک دن ہماری فوجے اس کی جان کی دشمن ہو جائے آپ ان دنوں کا خیال کیجئے مہا بلی جب سلیم بیمار ہو جاتا تھا اور ہم راتیں بلکوں میں سلیم کی دیمارداری میں گزار جاتے تھے اور اس کی زندگی کی دعائیں مانگتے تھے اس لیے کہ آج شاہی فوجے اس کی جان لینے مہا بلی اچھی بات ہے مہا حرانی سلیم کے مقابلے کے لیے ہم جائیں گے اور اکیلے جائیں گے نہیں نہیں مہا بلی آپ نہیں جا سکتے سلیم باغی ہے سلیم جوان ہے اس کی رکھوں میں درمخون ہے وہ آپ پر ہاتھ اتھا بیٹھے گا نہیں نہیں میں آپ کو نہیں جانے ہوں گی آخر تم چاہتی کیا ہو مہا حرانی آپ پیسلہ بھی تو عجیب کرتے ہیں شہنشاہ بیٹا دان دے کر سوحاق چھین لینا چاہتے ہیں مگر ہندو عورت بیٹے پر سوحاق کو ہمیشہ ترجی دیتی ہے مہا بلی مان سنگھ ہندوستان کی مہرانی تمہیں حکم دیتی ہے جاؤ باغی سلیم کی سرکوبی کے لیے شاہی فوجے لے جاؤ اس نالائق کو زندہ یا مردہ پکڑنا ہو لیکن ہندوستان کے شاہنشاہ کی خواہش ہے مہرانی کہ وہ خود جائیں گے اگر سلیم میں مغل خون ہے کہ وہ بقاوت کر سکتا ہے تو وہ ایک راج پوتنی کا بیٹا بھی ہے اپنے باپ کے لیے اس کی آنکھوں میں شرم غیرت بھی ضرور ہوگی مگر مہا بلی جن میں باپ اور بیٹے کا کیا رشتہ میں کس کی زندگی کی دعائیں مانگ گی ہر شوہر تم سے لجا کرتا ہے مہرانی کہ تم سلیم کی زندگی کی دعائیں مانگنا کیونکہ میں مارا گیا تو کوئی حرج نہیں اگر سلیم کو کچھ ہو گیا تو مبریہ سلطنت کا چراف بجھ جائے گا موسیقی 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 عزیز امن آج تم نے اپنی جوان زندگی کا سب سے اہم قدم اٹھایا ہے ہم تمہیں مبارک بات دیتے ہیں اس طرح تنہا آنے والا یا صلحہ کا پیغام لے کر آیا ہے یا اپنا ایک بار و جلال آزمان آتا ہے نہیں شہن شاکبر ایک باغی کی جردت کا امتحان لینا آیا ہے جردت کا امتحان مدان جنگ میں ہوتا ہے سلیم مغل فوجوں سے مقابلہ آسان نہیں اور باپ یہ نہیں چاہتا کہ بیٹا جنگ میں شکست کا مو دیکھے ہم تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں سلیم لیکن سلیم ایک تنہا آدمی کو گریسار کر کے اپنی بہادری کی توہین نہیں کرنا چاہتا باغی اور توہین کامیاب باغی باغی نہیں ہوتا سچ ہے لیکن کامیابی تمہیں تب ہی نصیب ہوگی جب باغ کے خون کا تلک تمہارے ماتھے پر لگے گا شیخو تمہاری ماں تمہاری جیت کے انتظار میں بجے ہوئے دیے لیے بیٹی ہے جاؤ ان چراغوں کو روشن کرو اپنی شہن شائی کی خبر سناو اٹھو ریدہ شیخو اٹھو باغ کا سینہ بیٹے کے نیتے گے سکبال کے لیے بیٹین ہے یہ سینہ جس پر تمہارا سر رہا کرتا تھا شیخو شہن شاہت پر کے بینکوں میں بہادروں تمہارا سردار مجبور ہے مجرم عدالت شاہی میں حاضر کیا جائیں مجرم عدالت شاہی میں حاضر کیا جائیں مجرم نادرہ لقت انارکلی رخصات دربار شاہی دختر فرزند علی جرم طلاوت مجرم سلیم ولی اہد سلطنت فرزند شہن شاہ جلال الدین اکبر میرے کوئی ماں باپ نہیں یہ میری برقسمت ہے کہ میرے ماں باپ نے اور اگر ہوتے تو وہ میرے ساتھ کھرے ہوتے جیسے کہ وہ ماں بحال پریشان اپنی بیٹی کے غم میں نگال اپنے اولاد کے دکھ میں دیوانی اس کا بس چلے تو اپنی بیٹی کی زنجیر اپنے دوتوں سے کھاٹے نہیں تو اپنا سچ ٹکرا ٹکرا کن مرد میرے بچے میرے بچے بچے جرم میں لکھ دیا جائے مجرم سلیم کا کوئی باپ میں باگی ہوں میں جانتا ہوں بغاوت کی سزا موت ہے مجھے موت کا حسن کہا جائے نہیں یہ قرار جرم جرم کا ثبوت نہیں عالم پناہ بھولگن کو بغاوت سے کیا حاصل تھا مال و دولت تفت و تاج وہ کیا چیز تھی جو اسے حاصل نہ تھی جس پر اس کا حق نہ تھا جو اس کی قسمت بھی نہ تھی پھر اس نے بغاوت کی تو کیوں محبت کے خاطر درست ملزم کے لئے بغاوت ایک جذباتی حرکت تھی اس نے تلوار اٹھائی لیکن نادانے سے بغاوت کی لیکن یہ بغاوت ایسی ہی تھی جیسا کہ ایک بچے کا باپ سے روٹ جانا اور ماں باپولاد کی خطائیں معاف کر ہی دیا کرتے ہیں عالم پناہ ملزم سلیم کا سوروار ضرور ہے گناہگار نہیں میں شاہی عدالت سے ملزم سلیم کے لئے معافی کی درخواست کرتا ہوں عالم پناہ ہمارے نورتوں کی کیا راہ ہے عالم پناہ ملزم سلیم کو رہا کیا جائے معافی کا حکم ہو جان پناہ بخص دیا جائے عالم پناہ حکم ہو عالم پناہ حکم ہو رہی کا حکم ہو خدا وند عالم شاہی عدالت کو پس و پیش سے نجات درانے کے لئے اب میں وہ بات کہوں گا جو راجپور دھرم کے خلاف ہے لیکن ہندوستان کی قسمت کا سوال ہے پرماہ پناہ مجھے معاف کرے ملزم سلیم کو بغاوت پر رکھانے والی مجرمہ نارکلی ہے یہ جھوٹ ہے سراسرد باطان ہے خاموش بیان جاری رہے جرم اس کا ہے جو بار بار سنجھا جانے پر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی جو چاہتی تو بغاوت سے موت کو بہتر سمجھتی لیکن جس نے بغاوت میں اپنے خوابوں کی تعبیر دیکھی جس نے اپنے ارادوں کو پورا کرنے کے لئے ملزم سلیم کو بغاوت پر امادہ کیا مجرم سلیم نہیں انہارکلی ہے انصاف اے جینشاہ انصاف اپنوں کو بچانا تو سب کو آتا ہے دوسروں کو آسرہ دینے کا نام ہی بات چاہیے آپ جانیں آپ کے بیٹے نے کیا جرمتیا لیکن میری بیٹی اس میں میرا خون ہے میں اپنی ویراد گوت کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ وہ گناہ کار نہیں وہ وہی تو ہے جسے آپ نے خزانے دے اور اس نے انہیں کن کر سمجھ کر چھکرا دیا وہ چاہتی تو آپ کی دریا دلے کے سبکے آپ سے آپ کا ولیہ تک مان سکتی تھی اور آپ انکار نہ کر سکتے لیکن اس نے محبت کی بھیگ دینا بھی گوارہ نہ کیا اگر وہ مجھ نہیں تو معصومیہ زمانے سے اٹھ گئی ہے شہنچار تو معصوم کون ہے حضرت کہا ہے ان صاحب کی تیز کا نام ہے میری بیٹی کو مجھنم قرار دینے سے پہلے آپ اپنے بیٹی میری گوم خالی کرنے سے پہلے ایک اور ماں کی کو بجاری ہے نہیں ماں ایسا نہ کہوں مجھنم کوئی نہیں نہ اسے زیادہ نہ میں اگر محبت جرم ہے تو ہم مجھنم ہیں لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں شہنچار تو پھر آپ نے مجھے زندہ میں کیوں ڈال دیا اس لیے یہ میری محبت آپ کو گوارہ نہ تھی ایک کنیز کی محبت ایک شہزادے سے ایک غریبی محبت امیر سے لیکن میں آپ سے پھر پوچھتی ہوں شہنچار کیا غریب انسان نہیں کیا غریب اور امیر کا فرق خدا نے بنایا ہے کیا حسید خوشید دکھ درد محبت امیر اور غریب دونوں کے دل کو نہیں ترپاتے جہاں ہوا خون خون ہے اور ہمارا خون پانی تو پھر یہ امیرہ غریب پہ فرق کے ساتھ تو پھر مجھے غریب کے شہزادے سے محبت جرم کیوں اور اگر کوئی کانو محبت کو جرم قرار دیتا ہے تو اس کی بنیاد نائنسانی پر ہے اس کی خلاف لڑنا انسانی فرض ہے لڑکی حضور شاہ میں تو ستاکی کی صدا موت ہے میں پھر کہوں گی اور پکار پکار کر کہوں گی یہ بغاوت بغاوت نہیں تھی محبت کی پکار تھی انصاف کے لئے جد و جہاں کی ظلم کے خلاف جہاں تھا اے انصاف کے مالک انصاف کرنے سے پہلے یہ یاد رکھی کہ یہ عدالت آخری عدالت نہیں اس سے بڑھ کر ایک اور بھی عدالت ہے خدا کی عدالت چاہی انصاف پر بھروتا نہ رکھتے ہوئے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے کر حکومت وقت کے خلاف بغاوت کی ہے مجرم سلیم اور مجرمہ نادرہ چاہی عدالت تم پر قانون شکنی بغاوت پدور شمشیر شہنشاہ ہندوستان کی نافرمانی اور شہنشاہ کے خلاف سوچ کسی کا جرم آیت کرتی ہے شہنشاہ 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 عالم پناہ وزرائے سلسل میں تشریف لائے شرف باریا بھی کہتے ہیں مہارانی ہمارے قریب ہی رہا ہے خاتمانے درے دولت اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ علی جا اپنے فیصلے پر نظر سانی فرمائے کیا یہ سمجھا جائے کھانے کھانا کہ مہا بلی نے اس فیصلے پر کافی غور نہیں فرمایا ہم صرف رحم کی درخواست لے کر آئے ہیں ملکہ عالم مگر باغیوں کو ہمیشہ سزائے موت دی گئی ہے صاحب عالم اور اپنا باغیوں میں فرق ہے عالم بنا کیوں وہ صرف آپ کے ہی نہیں ہم سب کے نور نظر ہیں اندوستان کے تخت کے وارش ہیں مگر قانون کی نظروں میں وہ مجرم ہے آجشاہوں اور باادشاہزادوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے اکبر کے نورتن یہ کہہ رہے ہیں خانے خانہ قانون کی ذت سے کوئی بہن ہے نہ ہم نہ تم نہ ہمارا پیسہ بجائے شاد لیکن کبھی کبھی مسلح کی ہاتھیں قانون کو نظر انداز بھی کرنا پڑتا ہے مسلح صاحبِ عالم مغلیہ خاندان کے واحد تشم و چراغ ہیں وہ نہ رہے تو یہ خاندان نہ رہے گا یہ حکومت نہ رہے گی حکومت ہے خاندانوں سے نہیں اصولوں سے چلتی ہیں اپنے خاندان کو بچانے کے لیے ہم قانون کو نظر انداز نہیں کر سکتے اپنے ایمان اور ضمیر سے غدداری نہیں کر سکتے خدا نے ہمیں انصاف کی طاقت بھی ہے تو کیا قیامت کے روز ہم خدا کے سامنے سلم خاص ہیں اور ہمارے بزرگوں کی روحے ہم پر لانت بھی کہ بیٹے کی زندگی کے لیے ہم نے انصاف کا گلاز ہوتیا مگر ہم کچھ سنانے ہی جاتے مغل خاندان صفائے حد سے سے مٹ جائے لیکن سلیم کی جا بکشی ناممکل ہے یہ حق نہیں ہو سکتا سلیم پر جتنا حق کا حق ہے اتنا حق ہم راج پوتوں کا بھی ہے سلیم ہندو مسلمت ہاتھ کے فاتھ کی تابیر ہے راج پوتوں نے اپنی بیٹی اس لیے آپ سے بیاییتی شاہنشا آپ نے کہا تھا کہ مغلوں اور راج پوتوں کا بیٹا ہندوستان کا بادشاہ ہوگا اور راج پوتوں نے اپنی تلواریں میان میں ڈال لی آپ اتحاد کی اس تصویر کو مٹا جنا چاہتے ہیں مگر ہم راج پوتوں نہیں مٹنے دیں گے نامالوم بھو جائے ہو سکتا ہے کہ اسے بچانے کے لیے راج پوتوں کی تلواریں پھوڑتے ہیں آپ ایسے باہر نہ ہو جہاں پناہ ملک آئی عالم جان کی امان یہ گتاکی صدت غم سے ہوئی جذبات کی روح میں بہ کر آپ اپنے ہوش و خواست کھو بیٹھیں سرہ مہا ولی کی حالت پر غور کیجئے کہ کل صبح ہوتے ہی ان کا بیٹھا موت کی نہیں صلاح کیا جائے گا آپ لوگ تشریف لے جائے سہزادے 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 مجھے موت دو سہزادے مجھے موت دو میں ہی تمہاری تباہی کا باعث ہوں میں نے ہی تمہاری محبت کا راز پاس کیا تھا اور میں ہی تمہاری موت کی ذمہوار ہوں جہزادے ہاں سہزادے مار دو مجھے مار دو یہ ذمہ میری نجات ہے چند لمحوں کے بعد موت مجھے اور انہا کو ایک کر دیتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا کے قیدوبند سے آزاد تجھ سے سلیل حد سے کی نگاہوں سے دور ہم تجھے موت نہ پنا شریک نہیں بنا سکتے جو وہاں بھی تیری ناپاکرو ہمارا فیقہ کرے جا گلنار جا تو زندہ نہیں اور اکیتھے نہ کھلیں آزادے آزادے زندگی بے بس ہوئی ہے بے کسی کا ساتھ ہے ایک ہم ہے اس پپس میری یا خدا کی ازاعت ہے اوہ آسمان والے کتوا ہے زندگی کا اوہ آسمان والے کتوا ہے زندگی کا ان داستان ہم کی کفتانہ بے بسیتا تو دیکھتا رہے اور دنیا ہمیں سزا دے کیا جرم ہے محافت اتنا ذرا بتا دے منزل پہ کیوں لٹا ہے منزل پہ کیوں لٹا ہے اوہ آسمان والے کتوا ہے زندگی کا اوہ آسمان والے کتوا ہے زندگی کا ان داستان ہم کی کفتانہ بے بسیتا موسیقی اللہ حسرم رکھنا دنیا میں تو وفاک کتنی سے اٹھ جا ہے تجھ سے میری دعا کے اللہ حسرم رکھنا دنیا میں تو وفاک اوہ آسمان والے کتوا ہے زندگی کا اوہ آسمان والے کتوا ہے زندگی کا موسیقی دنیا نے اتنا وقت تو دیا ایک کنیس کی قیمت اتنی تو نہ دی چتنی تو مدا کر دی یہ کم ہے انار میں شرمندہ ہوں میرے پاس چان سے زیادہ قلتی اور کوئی چیز نہیں سپریہ میرے سایہ تمہار میں کتنا منی یہ نکا ہو محبت کی تصویر جب تک خون سے نرنگی جائے لفت نہیں آتا تم تو خوش ہونا چاہیے ایک دن تمہارا دل لے کر خوش ہونا آن تمہاری جان لے کر خوش ہونا پر دار کم نکر وانا ہر کلینی کلتی ستارے ٹوچ بھی چاہتے ہیں یہ تو خوشی کی بات ہے انار کہ میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں میرے وفاوں کی بات دو یہ ہی تو شکایت ہے خوشی کی بات ہے کاش تم بے وفا ہوتی سفر کتنا تم سے کرتی ہو نہیں بلکل نہیں تم میرے ساتھ ہونا تم تمہاری یاد تمہارا حیات سب میرے ساتھ ہے ساتھ ہے ساتھ ہے ساتھ ہے خوشی کی بات ہے خوشی کی بات ہے خوشی کی بات ہے موسیقی کیا شہنشاہ اکبر کے زندگی میں مہارانی کا سہاگ اجڑ گیا نہیں مہا بلی میری مانگ میں سندور ہے میری ایسیہ لباس میرے بچے کی شادی ہے مجرم حاضر ہو ماں اپنے بیدے کو رکھت کر سکتی ہے ہم اجازت دیتے ہیں شیخو میرے لان شیخو اس ماں کا قلیجہ دیکھ جو اپنے بیدے کو رخصت کرنے آئی ہے لیکن میرے لاب سوچا ہی کہا رہا ہے ایک ماں کے ہاتھوں سے دوسری ماں کی گوند میں ماتا میرا بچہ نازوں کا پلا ہے اچھی طرح رکھنا بیٹا بس اچھ دھارو ماخی سے بسیات میں عمراء دولت عراقین سلطنت اور حاضرین کو اس خوشی کے موقع پر مبارک بات دیتا ہوں وہ شہزادہ جس کو آپ کی اور سارے ہندوستان کی آنکھیں ایک دوسرے مہابلی کی شکل میں تخت مغلیہ پر دیکھنا چاہتی تھی آج مہابلی کے انصاف کو زندہ رکھنے کے لیے قربان ہو رہا ہے شاید کچھ لوگوں کو ظلِ الٰہی کے انصاف میں شک ہو یہ ان کی غلطی ہے کیونکہ شہنشاہ کبھی غلطی نہیں کرتا مان سیکھ پیانچہ ازا وقت نہیں ہمارے حکم کی تعمیل ہو تعمیل ہو تعمیل ہو تعمیل ہو مان سنگھ یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں خاموشی خاموش بغاوت لیکن ایسا نہیں ہوگا اکبر کی زندگی میں اس کا حکم اس طرح نہیں جھک رہا جائے گا شباب خام جلسن سیکھ ہمارے حکم کی تعمیل ہو مان سیکھ ہم یہ خدمت تمہارے شبود کرتے ہیں مہابلی ہم راجپود صرف رن بھومی میں تلوار چلانا جانتے ہیں جلالدی کی ملازمت سے ہمیں ماف رکھا جائے مان سیکھ ہم اس سازش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے ہم اس خطنال جسالت کو اپنے قدموں میں لوٹتے ہوئے دیکھیں گے شہنشا اکبر اپنی زندگی میں سلطنت مغلیہ کی فالادی دیواروں کو کاپتے ہوئے نہیں دیکھے گا ہمارے ادبار کا سورج ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں دلے گا راجہ مان سنگھ آج ہم اندوستان کی تاریخ کا ایک نیا ورکھ لکھیں گے انصاف کی یہ خدمت ہم خود انجام دیں گے تیرے زمین پر تیرے قانون کو زندہ رکھنے کی ناچیز کوشش کر رہا ہے اگر میری آواز تیری آواز ہے اور میرا فیصلہ تیرا فیصلہ تو ان ہاتھوں کو طاقت اور دل کو حمد اتا کریں آمین آلم پناہ آپ کے دل سے نکلے ہوئی دعا میں وہ ہی اثر ہے جو بیٹے کی قربانے کے وقت حضرت ابراہیم کی دعا میں تھا دنیا گواہ ہے کہ اس بیٹے نے کس طرح مسکراتے سے یہ موت کو خوشان دیتا تاریخ گواہ رہے کہ اب پھر ایک بیٹا باپ کے انسلوں پر قربان ہونے کے لیے بے خرار رہے شیخ ہوں آگے بہی آلم پناہ اور اگر موٹ اچھی کی محفت رہتا رکھ رہی ہے اگر باپ نے بیٹے کا خون دیکھنے کی حمد نہیں تو اپنی اور میری آنکھوں پر پٹی پال دیجئے قربانی آسان ہو جائے گی خدا بنگاہ شہن شاہت بکا جلال ایک مجرم تیاغ ہوں شیخن ہمارے ارادے کی شکست ہمارے غلط سنسلے کا سکوت ہے ہمارے اقبال کی کمزوری تیرے اقبال کی فتا ہے ہم نے تجھے آزاد کیا اس پدبہ سنارکنی کو بھی نیحہ کیا جائے موسیقی 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 موسیقا موسیقا ملیں گے اس جہان میں کھلیں گے حسرتوں کے پھول جائے آسمان میں یہ زندگی چل گئے یہ زندگی چل گئے جو پیار میں تو کیا ہوا یہ زندگی موسیقی ہے جو کسی سا ہو گیا جاری ہی میں کھل گیا یہ زندگی کسی کی ہے موسیقا سنائے گی یہ داستا شما میرے مزار کی خضاں میں بھی کھلی رہی یہ قلی انار کی اسے مزار مت کہو اسے مزار مت کہو یہ محل ہے پیار کا یہ زندگی اسی کی ہے جو کسی کہو گیا پیار ہی میں کھل گیا یہ زندگی کسی کی ہے موسیقا 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 ازیدگی کسی موسیقا ازیدگی کسی کسی موسیقا کجھے جلے لگوں میں سوچھی میں دوب جاؤ میں چخاف بھول جاؤ میں بس اپنی نظر میرے سنم الوید الوید موسیقا موسیقا موسیقی 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 موسیقی